امیل سنت سے عرض ہے کہ جس طرح پچھلے دنوں دعوت اسلامی نے لوک ڈاؤن کے ٹائم میں تھیلی سیمیاں اور دیگر اس طرح کے مریضوں کے لیے خون کے اتیات کا جب اعلان کیا تو الحمدللہ ایک بڑی تعداد نے دعوت اسلامی کے مقامات پہ جا کر خون کے اتیات دیئے اور تھیلی سیمیاں اور دیگر مریضوں کے لیے راحت کا سامان کیا اور اس کے علاوہ کئی اور چیزیں الحمدللہ پچھلے دنوں سے ہو رہی ہیں تو کرونا کے تعلق سے جو مریض ہیں ان مریضوں کے جو علاج کے جو ہو رہے ہوتے ہیں اس میں آج کل میڈیکل میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ جن کو کرونا ہو چکا اور وہ کرونا سے ریکاورڈ ہو گئے ان کا کرونا ختم ہو گیا وہ سہتیاب ہو گیا اللہ کی رحمت سے تو اگر یہ ان کے پھر کوئی میڈیکل معاملات ہیں تو اگر یہ ان کی اگر طاقت و بلڈ میں تو یا کوئی سے چیز ہوتی ہے تو وہ پلازمہ اس کا نام دیا گیا ہے کہ اگر وہ پلازمہ دیں تو ان کے پلازمہ سے جو کرونا سے سہتیاب ہو چکے ہوتے ہیں ان کے پلازمہ سے وہ کرونا کے جو ابھی پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو اگر وہ پلازمہ دیا جائے تو کہتے ہیں کہ اسے مریض درست ہوتے ہیں یا ہو رہے ہیں یا ہو سکتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان کے پاس ان کا کوئی ریزلٹ بھی ہے مگر یقینا پلازمہ اسی کو لگتا ہے کہ جس کو ڈاکٹر جس کرونا کے مریض کو پلازمہ نہیں لگتا پلازمہ اسی کو لگ سکتا ہے جس کے لئے ڈاکٹر کہے کہ اس کو پلازمہ لگایا جا سکتا ہے تو اب جن کو اللہ کی رحمت سے کرونا ختم ہوا اور وہ کرونا سے سہتیاب ہوئے اور اگر ان کے اندر اسی پوزشن ہے کہ وہ پلازمہ دے سکتے ہیں تو آپ کا کیا مشورہ ہے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے پلازمہ دینا چاہیے اور اس میں ثواب کے تعلق سے یا امت کی غمخاری کے تعلق سے کیا ذہن ہونا چاہیے سلم مومن کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں مسلمان کے دونوں ہاتھ میں لڈو ہیں ابھی آگیا کرونا اللہ کریم صاحب آفیت کا سوال کرتا ہے آمین آمین تاہم اگر کسی مسلمان کو کرونا ہو گیا اور اگر وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس مرس کی وجہ سے تو شہید کا رتبہ پاتا ہے یہ کتنا بڑا لڈو ہے اس کے ہاتھ میں شہدت کی موت ملی اس کو کہ وبا میں جو فوت ہوتا ہے وہ شہید ہوتا ہے ایک ہی ہے اور اگر یہ کرونا والا زندہ بچ جاتا ہے تو پھر اللہ کریم نے اس کو ایک اور توفہ عطا فرمایا پلازما کا اس کے بدن سے وہ خون کے ذریعے کوئی پلازما کی ترقیب ہوتی ہے کہ جس سے دوسرے کی جان بچائی جا سکتی ہے دیکھیں یہ طب ہے اور طب سارے کا سارا ذنی ہے یقین ہی نہیں ہوتا بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس دعویٰ سے ٹھیک ہوئی جائے گا یا سو فیصدی علاج تو یہ ان کو یا تو معلومات نہیں ہوتی یا یہ غلط بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو توبہ کرنی چاہیے سارے کا سارا طب زنی ہے اللہ چاہے گا تو شفا ہوگی اور دعویٰ اثر کرے گی ورنہ مریض مری جاتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے تو یوں پلازما کی اس کو ایک گویا مطلب گفٹ دی جاتی ہے پروردگار کی طرف سے تو خیر دین اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے الحمدللہ اور اسلام کی نظر میں انسانی جان کو انتیائی قدر و اہمیت حامل ہے حاصل ہے اللہ کریم قرآن عظیم میں سور مائدہ میں ارشاد فرماتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکا انما قتل الناس جميعا ومن احیاغها فکا انما احیالناس جميعا جس نے کسی جان کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے بدلے کے بغیر کسی شخص کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا اور جس نے کسی ایک جان کو قتل سے بچا کر زندہ رکھا اس نے گویا تمام انسانوں کو زندہ رکھا مطلب ہے کہ جس نے بلا اجازت شرعی کسی کو قدر شریعت کی اجازت نہیں تھی مگر قتل کر دیا قتل ناحق کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حق بندوں کے حق اور شریعت کی حدود سب کو پامال کیا اور جس نے کسی کی زندگی بچا لی جان بچا لی جیسے کسی کو قتل ہونے یا ڈوبنے یا جلنے یا بیماری یا بھوک وغیرہ اسباب حلاقت سے مرنے سے بچا لیا تو اس نے گویا تمام تو وہ ایسا ہے گویا مہنے وہ ایسا ہے کہ تمام انسانوں کو بچا لیا وہ ایسا ہے جیسے تمام انسانوں کو اس نے بچا لیا اسی طرح بہامی یعنی آپس کے تعلقات اور ایک دوسرے کی مدد کو بھی دین اسلام نے بطور خاص اہمیت دیئے سورہ توبہ میں ارشاد ہوتا ہے اینمال مؤمنون ایخوہ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں معاف کیجئے یہ سورہ حجرات کی آیت ہے سورہ حجرات میں اللہ تعالی فرماتا ہے اینمال مؤمنون ایخوہ ترجمہ صرف مسلمان بھائی بھائی ہیں اور سورہ توبہ میں ارشاد ہے وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْدُهُمْ اَوْلِيَاءُ بَعْدُ ترجمہ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں یعنی مرد اور مسلمان یعنی مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق آپس میں دینی محبت و الفت رکھنے والے اور ایک دوسرے کے معین و مددگار ہیں ایک دوسرے سے کوپریشن کرنے والے کوپریٹیو ہیں تعاون کرنے والے رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم نرشاد فرمایا سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت مہنچاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وآلہ انگلیوں میں انگلیاں ڈالی یہ بخاری شریف کے روایت ہیں اور مسلم شریف کی حدیث میں ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لئے عمارت کی طرح جس کی ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے مسلم شریف ہی کی ایک اور روایت ہے مسلمانوں کی آپس میں دوست رحمت اور شفقت کی مثال ایک جسم کی طرح ہے جب جسم کا کوئی عزو کوئی پارٹ کوئی حصہ بیمار ہوتا ہے تو بخار بخار بخابی یعنی نیند نہ آنا میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں فرمایا سارے مسلمان ایک شخص کی طرح جب اس کی آنکھ میں تکلیف ہوگی تو سارے جسم بدن میں درد ہوگا اور فرمایا مجموع زوایت کی روایت ہے اور فرمایا جب تک ایک دوسرے پر رحم نہ کروگے کامل مومن نہ بنوگے کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے پر رحم نہ کروگے کامل مومن نہیں ہو سکتے عرص کی گئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم ہم میں سے ہر ایک رحم دی لے فرمایا اپنے دوست پر رحم کرنا کافی نہیں بلکہ عام لوگوں پر بھی رحم کرو سبحان اللہ ہمارے پاک پروردگار اور پیارے پیارے اللہ اور اس کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علی وآلہ سلم نے ہمیں کتنی شاندار تعلیمات سے نوازا اب آج کل کے حالات کو دیکھئے جیسے کرونا کی موجودہ صورتحال دنیا اس سے تنگ ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علی وآلہ کی پیاری امت تکلیف اور عزیت سے گزر رہی ہے اور نجانے کتنے ہی مسلمان اس وقت کرونا میں مفتلا ہونے کی وجہ سے زندگی اور موت کی کشم کش میں مفتلا ہے تو کچھ ایسے بھی ہیں جن کو اللہ پاک نے شفا تا فرما دی کرونا سے نجات دی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے خون کے اندر پلازمہ کی صورت میں ایک نعمت پیدا کر دی جو کرونا کے دوسرے مریضوں کے لئے بھی شفا کا ذریعہ بن سکتی ہے سبحان اللہ اب اس میں مسلمان کا تھوڑا ہے امتیان دوسرے یہ سواب کمانے کی غرص سے اللہ کی رحمت لوٹنے کی نیت سے اپنے بھائیوں کی مدد کے لئے آگے بڑھتا ہے یا اس میں سستی سے بڑھتا ہے تو سستی نہیں کرنی چاہیے دیکھ آپ کتنی بڑی مسئبت سے گزریں آپ کو جس وقت کرونا نے دبوچہ ہوا تھا اس وقت کیسا فیل کرتے تھے یار کوئی لاکھ روپے لے کروڑ روپے لے میری یہ ساری عمارت لے جگی میں آ جاتا ہوں جھپڑی میں چلا جاتا یہ روٹی کھانے پر کافی ہے میرے چلتا پھرتا ہو جاؤ میرے چھوٹے بچے تڑپ رہے میرا وہ رو رہا خود اصل اپنی جان پر بنی ہوئی ہے اس وقت کسی فیلنگ بلکہ اب تو پوزیشن یہ کہ جس کو کرونا وہ پوزیٹیو ڈیکلیر ہوتا شاید وہ آدھا تو اس کے جان نگل جاتی ہوگی یعنی جیسے بلنگ وارنٹ آ گیا اس کو بہت سارے ہیں جن کو آتا ہے پوزیٹیو لیکن ہوتا کچھ بھی نہیں اللہ کی رحمت ہے قوت مدافیت مضبوط ہوتی ہے جن کی تو وہ اس کو سہ لیتے ہیں باز بیچار نہیں سہ سکتے کسی کو شدت کا حملہ ہوتا ہے یعنی کسی کو سمجھو کہ ایک بلیٹ لگتی ہے کسی پر پورا بست چل جاتا ہوتا نا تو اتنا بڑا پروبلم نہیں ہوتا لیکن لوگوں نے اس کو بہت بڑا اپنے اوپر لے رکھا ہے تو اس وجہ سے ٹینشن کی وجہ سے بھی بیچارے کہیے جو وہ لمبے ہو جاتے ہیں تو بہرحال یہ ہے تکلیف دے تو یہ چیز ہے کچھ بھی نہ ہو نہ نزلہ ہو نہ خانسی ہو نہ گلے میں دردوں نہ بخار آئے کرونا میں ٹینشن آیا ٹینشن آزار بیماریاں لاتا ہے یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے مجھے ہائے میرا پوزیٹ ہوگی ہائے میرا پوزیٹ ہوگی نیندیں اڑی جاتی ہوں کی بیچار ہوں کی اللہ کریم ہم کو امتیان میں نہ ڈالے ہم پاک پروردگار سے آفیت کے طلب گار ہیں ہم بیسے کئی ایسے بھی ہوں گے دن کو آیا ہوگا ٹیسٹ نہیں کرا ہوگا اور پتا بھی نہیں چلا ہوگا اور چلا بھی گیا ہوگا یہ ایسا بھی ہوتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے تو بہرحال یہ کہ جب اس تکلیف سے دو چار ہوئے آپ کو پتا بھی ہے تو اب یہ کہ آپ نکلیں ہمت کریں اور پلازمہ دیں آقا کے کسی بھی دکھیار غلام کی ہو سکتا ہے کہ آپ کا پلازمہ جان بچانے میں کام آجائے اس کی نسلیں آپ کو دعائیں دیں گی انشاءاللہ اس کا روہ روہ آپ کو دعائیں دے گا تو یہ ایک عظیم ثواب کا کام ہے تو ہمت کیجئے اور اپنے پلازمہ کا آتیہ کر کے دوسرے مسلمان بھائیوں کی جان بچنے کا ذریعہ بنیے اگر آپ کسی کو پلازمہ دیتے تو اس کی جان بچانے کی کوشش اور اس کو شفا اس کی دل جو ہی دل کی خوشی اور نہ جالے کتنی مطلب انہیں کے نیکیوں کے ساتھ ساتھ مزید یہ بھی ہوگا کہ آپ کا بہترین لوگوں میں شمار ہوگا کیسے فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم خیر الناس من ینفع الناس لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے فائدہ پہنچائے مزید یہ عمل آپ کی دنیا بھی ضروری پوری ہونے قیامت کے دن کی مسئیبت دور کرنے کا ذریعہ بڑھے گا جی ہاں فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ 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 سلم ہے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے وہ اس پر ظلم کرے نہ اسے رسوہ کرے جو شخص اپنے بھائی کی ضرورت پوری کرنے میں مشغول دیتا ہے اللہ پاک اس کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور جو شخص اس کی مصیبتوں میں سے کوئی مصیبت دور فرما دے گا اور جو شخص کسی مسلمان کا پردہ رکھتا ہے ایب چھپاتا ہے پردہ رکھتا ہے قیامت کے دن اللہ پاک اس کا پردہ رکھے گا آپ کو پلازمہ دینے والوں کو فرشتوں کا سایہ ان کی دعائیں رحمت الہی اور حج عمرے کا ثواب ملے گا جیسا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ 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 سلم نے فرما جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جلتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ عزو جل جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت روائی کے لیے جاتا ہے یعنی ضرورت پوری کرنے کے لیے جاتا ہے اللہ پاک اس پر پچھتر ہزار یعنی سیونٹی فائیو تھاؤزنڈ ملائکہ فرشتوں کے ذریعے سایہ فرماتا ہے وہ فرشتیں اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فارغ ہونے تک رحمت میں غوتہ زن رہتا ہے ضرورت پوری کرنے کے لیے جو نکلا ہے اس سے فارغ ہونے تک رحمت میں غوتے لگاتا ہے اور جب وہ اس کام سے فارغ ہو جاتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثباب لکھتا ہے اور جس نے مریض کی عیادت کی اللہ پاک اس پر پچھتر ہزار ملائکہ سیون ڈی فائی تھاؤزن فرشتوں کے ذریعے سایہ فرمائے گا اور گھر واپس آنے تک اس کے ہر قدم اٹھانے پر اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کے ہر قدم رکھنے پر اس کا ایک گناہ مٹا دیا جائے اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا جب وہ مریض کے ساتھ بیٹھے گا تو رحمت اسے ڈھاپ لے گی اور اپنے گھر واپس آنے تک رحمت اسے ڈھاپے رہے گی سبحان اللہ آپ کسی کے لئے ترغیب کا ذریعہ بنتے تو جتنے لوگ بھی اس پر عمل کریں گے ان کے عمل کا سبب آپ کو بھی ملے گا جیسا کہ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ 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 فرمایا جس نے اپنے قول فیعل یعنی ورک کام یا اشارے سائن کے ذریعے کسی نیک کام پر رینوم آئی کی تو اس کے لئے اس پر عمل کرنے والے کی مثل عجر و ثواب ہے اشارہ بن سائن نہیں نشانی ہے نا سائن خیر تو جس نے اپنے قول فیل یا اشارے کے ذریعے کسی نیک کام پر رینوم آئی کی تو اس کے لئے اس پر عمل کرنے والے کی مثل عجر و ثواب ہے دوسری عزیز پاک میں بے شک نیک کام پر رینوم آئی کرنے والا اس نیک کام کو کرنے والی کی طرح ہے تو اے عاشقان رسول یہ یاد رہے کہ پلازما عطیہ کرنا جائز اور کارے سواب ہے جب کہ اس سے بیچنا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے یہ سنا گیا کہ بعض لوگ بیچ لگے اور پیسے کھیچ رہے نہیں نہیں کیوں آپ انگار اور آگ کیوں حصول کر رہے نہیں جسم کا کوئی بھی عضو کوئی بھی حصہ ایون بال بھی بیچ نہیں سکتے انسانی جسم کا بال بھی بیچ نہیں سکتے تو اس طرح پلازما بھی چونکہ انسان کے بدن کا ایک حصہ تو اس کو بھی بیچ نہ حرام ہے تو اے عاشقان رسول الحمدللہ آپ کی دعوت اسلامی اس مشکل اور کڑے وقت میں آپ کے ساتھ ساتھ ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے آقا کی دکھیاری امت کی زندگیوں کی حفاظت کے لیے کوشش کرنے والی ہے آگے بڑھئے اور پلازما ڈونیٹ کر کے اس نیک کام میں دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے اب یہ جو کچھ اس کا طریقے کار ہے جو مزید پروسیجر ہے تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا جائے گا صلو علی حبیب صلو اللہ ماشاءاللہ امیل سنت نے زبردست ہمیں ترغیب دلائی ہے اور اللہ کرے کہ ہم سواب کی نیت سے جن جن کے لیے یہ ممکن ہے وہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہوں اب مدی چینلل کی سکرین پر پٹی دیکھ رہے ہوں گے ٹیکر اور اس پر لکھا ہوا جو عاشقان رسول پلازمہ دینا چاہتے ہیں وہ ان نمبروں پر رابطہ کریں کیونکہ یہ جب سارا جو ہوا تو جب مختلف ادارے ہیں جو زیادہ مضبوط ادارے بتائے جاتے ہیں ان سے ہماری جو اس کی خصوصی مجلس بنی ہوئی ہے جو اس کے لئے کام کر رہی ہے تو انہوں نے مل کر ماشاءاللہ کوشش کی ہیں اور جو پلازمہ دینا چاہتے ہیں وہ ان نمبروں پر اپنا نام اور جس آپ سے رابطہ کیا جا سکے جس ٹائم پر رابطہ کیا جا سکے وہ بتا دے ہمارے اسلام بھائی انشاءاللہ آپ کی کال اٹینڈ کریں گے اور آپ ریپلائی بھی کریں انشاءاللہ تو پھر یہ جو دینا چاہیں گے مجلس ان کو بتا دے گی کہ آپ جو اسلام بھائی ہوں گے آپ کو اس انداز سے رابطہ کرنا ہوگا آپ ہمیں نمبر دے دیں پھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کا شعبہ اور ادارہ جو پلازمہ لے گا ان کی دونوں کے آپس انڈس سیننگ ہے تو انشاءاللہ وہ آپ کو دعوت اسلامی بتا دے گی کہ آپ کو فردر کیا اس میں کام کرنا ہے کیونکہ جیسا انبیل سورت نے خود بھی ارشاد فرمایا اور یہ بات شاید آپ کے بھی علم ہوگی کہ پلازمہ کے نام پر نہ ہونے والے کام بھی ہو رہے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے اور ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کوشش کرے گی کہ جتنا بہتر اور اچھے انداز ہو سکے ہم کر سکیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دکھاری امت کے کام آسکیں مزید تفصیلات انشاءاللہ جو پلازمہ دینا چاہیں ان کو ہمارے اسلامی بتا تھا یہ مطلب ایک تو ہسپٹالائز بھی ہوتے ہیں اور ڈوکٹر بتائیں کہ آیا کرونا کے اس پیشن کو پلازمہ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے تو یہ ڈوکٹر کی ہی رکمنڈیشن پر ہی اور ان کی ہی رہنمائی پر کام ہوتے ہیں صلو علی حبیب صلو اللہ علی علی محمد اب انشاءاللہ اس کے شورٹ کلیپس یا دیگر کلیپس بنا کر اور اس کے ہم نے پوسٹے بنانی ہے کلیپس بنانے پھر اس پر ہمارے ذمہ داران کے مزید مشورے شروع ہو جائیں گے البتہ میں میرے سننے سے یہ ارز کروں گا کہ جو عاشقان رسول پلازمہ اپنا ڈونیٹ کریں ان کو آپ اپنی دعاوں سے نواز دیں بس الحمدللہ رب العالمین والصلاة والصلاة سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جلل جلالہ وصول اللہ تعالی علیہ وآلہ سلام جو عاشق رسول دعوت اسلامی کو اپنا پلازمہ ڈونیٹ کرے تاکہ تیرے محبوب کی دکھیاری امت کسی دکھیاری امتی اس کو آئندہ کے لئے آفات و بلیات سے محفوظ فرما اس کی آل اولاد کو بھی محفوظ فرما اس کو سلامت ایمان نصیب فرما نظر روح میں آسانی دے کلمہ پڑھ کر اس کی روح قبض ہو محبوب کے جلووں میں اس کی روح قبض ہو اور ایک کاش جنت الفردوس میں اسے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس رصیب ہو جائے دنیا اور آخرت کی بلائیاں اس کا مقدر ہو جائیں اے اللہ یہ ساری دعائیں مجھ گناہ گاروں کے سردار کے حق میں بھی قبول ہو جائیں اور جو جو پلازما کے لئے کوشش کریں گے باگ دوڑ کریں کسی کو راضی کریں تیار کریں گے اس میں ہر طرح سے تعامل کرنے والے کے حق میں بھی یہ دعائیں قبول فرماؤ آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی العبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سوال چل